موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم سامین اکرام سور زخرف یعنی سور زخرف میں اور پھر اس کے بعد سور دخان وہ بھی مکی صورت ہے سور زخرف بھی مکی صورت ہے یعنی زخرفہ کا مطلب ہوتا ہے چکا چون یعنی یہ جو کھنک ہوتی ہے سونے اور چاندی کی اس کھنک کی وجہ سے آدمی کی نگاہیں خیرہ خیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ دنیا میں اس طریقے سے مادہ پرستی میں اولد جاتا ہے تو بتا دیا گیا کہ نہیں نہیں یہ سب چیزوں سے ہٹ کر تم کو دوہدو تخوا میں آنا پڑے گا اور دین کی طرف آنا ہے تو یہ دنیا کے چمک دھمک یہ مادیت سے باہر نکل کر تم کو دنیا کی یہ چکا چون سے نکل کر حقیقت کی طرف آنا پڑے گا کیونکہ یہ سب چیزیں دائل ہونے والی ہیں اس چمک کے پیچھے مت دوڑو یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا جو کہ زہد و ورہ کے ایک مثال تھے یعنی کہ دنیا سے بے نیازی عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے بڑے بے نیاز تو اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس کو لے کر بہت غلو کے حد تک رہبانیت تک نکل گئے وہ تنابی صحیح نہیں ہیں یعنی کہ زہد ورہ اسلام میں قابل قبول ہے لیکن رہبانیت کے لیول پر نہیں ہیں اور اس کے اندر آپ کو ملے گا جدال اعراض یعنی کٹھجتی بہت مغالطہ اور اسی طریقے سے جتنے بھی خسم کے ہتکنڈے ہوتے ہیں وحی کو ٹھکرانے کے لئے باطل پرس افراد کے سب کی خلائی کھول دی گئی ہے اور دنیا کے ذخرفے کو چکا چون کو یہ سورہ پڑھنے سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی احمد کو گراد یا اسی بات نہیں اسلام میں زکاة کا نظام ہے اور ارکان اسلام میں سے زکاة کی بھی احمد ہے صدقات کی بھی احمد ہے تو اصل میں کہہ ایک بیلنس تصور اسلام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اگر تم کو مال و دولت عطا کی ہے تو تم عثمانِ غنی جیسے بنو لیکن خارون جیسے مت بنو اگر اللہ نے تم کو کہیں حکومت اور اختدار دیا ہے تو تم تم جو ہے سلیمان علیہ السلام اور دعود علیہ السلام کی طرح بنو فرعون کی طرح نہ بنو اور اسی طرح اللہ نے تم کو اگر اہدے دیئے ہیں تو تم حامان مت بنو لیکن تم عرمار بن عبدالعید رحمت اللہ علیہ بنو یعنی کہ ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ آدمی یہ نعمتیں پانے کے بعد یہ نعمتیں اس کو غافل نہ کر دے تو انشاءاللہ